اسلام علیکم ویئرز آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں کاسکو کاسکو ایک ویئر ہاؤس ہے جہاں پر آپ ہر قسم کی شاپنگ کر سکتے ہیں فوڈ سے لے کے گراسری سے لے کے ٹی وی ٹیلیویزنز لپ ٹاپس کمپیوررز مچ مور فرنیچرز وغیرہ تو یہاں پر ہم آئے ہیں یہ ایک ڈینر سیٹ لگا ہے ٹھیک تھا پورٹی پیسز کا تھا ہنڈرڈ اینٹی نائن اور یہاں پر ایک فلائٹ ویئر لگا تھا جس کو چمچ وغیرہ کا سیٹ جو ہوتا ہے وہ لگا تھا تو یہ بسٹو کھا تھا ناٹ بیڈ فورٹی نائن نائنٹی نائن کا لگا تھا تو یہاں پیانوں بھی لگے ہیں اور کیاس کا نام ہے آگے گٹار لگا ہے یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی لگے ہیں یہاں یہ سارا ٹی وی کا سیکشن ہے ٹی وی ٹی وی اور بہت بہت بڑے ایٹی انچ اور مور یہاں ایک ففٹی آفائیو انچ کا لگا تھا یہ تھا فور کے ٹی وی تھا سکسٹین ایٹی نائن کا بہت اچھا ٹی وی تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی دکھاؤں یہ سیمسنگ کا ٹی وی تھا یہاں پر اور ٹی وی ہیں کافی قسم کے یہ آل جی کا ٹی وی تھا آگے اس کے جو ہے وہ سارا لیپ ٹاپ سیکشن شروع ہو جاتا ہے یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے لیپ ٹاپس ہیں اور اور گیجٹس وغیرہ ہیں یہ مور ٹی وی ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیپ ٹاپ سیکشن آ چکا ہے یہ سامنے جو ہے یہ چھوٹا سے ایک جولری کا کاؤنٹر بنا ہوئے جس میں ڈائمنڈ کی واچز ہیں گھڑیاں ہیں منز اور بوت ویمن ویر یہ ڈیفرنٹ رینج کی رنگز لگی تھی کوئی سکس تھاؤزن ڈالر کی لگی تھی تو کوئی فور تھاؤزن ڈالر کی یہ اکثر جو اس رینج میں ہوتا ہے وہ سولیٹری ہوتا ہے ڈائمنڈ کی یعنی کہ وہ ایک چھوٹا ڈائمنڈ ہوتا ہے کلسٹر نہیں ہوتا ٹکڑے نہیں ہوتا ہے یہ جو کلسٹر والی سائٹ تھی یہاں پر ایک اور قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے بینڈز لگے تھے آرم سٹونز لگے تھے تو یہ کیا چھوٹا سا جنری کا کاؤنٹر ہے یہاں واجز وغیرہ سب کچھ ملتا ہے تو یہاں پر یہ ال جی کی واج گیلکسی کی لگی تھی ادھر یہاں پر کلوڈنگ سیکشن شروع ہو جاتا ہے کچھ یہ فلا کے ٹاپ پڑے تھے میرے بیٹے کے پاس پہلے ہی ہیں تو یہاں پر یہ لگی تھی مجھے یہ شرٹ چیکٹ نماؤں تھی مجھے بہت اچھی لگی تو یہ دو کلر تین کلر تھے ایک بلیک تھا یہ ایک آرمی گرینگ تھا اور خاکی تھا تو میں نے اپنے ہزبنڈ کے لیے خاکی والا لے لیا یہاں یہ گریل لگی تھی بہت انٹرسٹنگ سی تو اس کا کوئی میس نہیں ہوتا جب آپ گریلنگ کرتے ہیں تو تی چوٹی اچھی لگی لیکن ابھی ہم نے لئی نہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنی خوبصورت تھی پرائیسز کی جو تھی وہ ون نائنٹی نائن تھی ڈیفرنٹ رینجز ہیں اس میں ہیٹ کے اور یہ پلائٹر سا ہے جس کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک لگاوا تھا نینجا فوڈی پریشر ککر تو یہ نئے قسم کا تھا یہ بھی ون نائنٹی نائن کا تھا یہ لائٹس کا سیکشن ہے یہ میں نے لی تھی اپنے کچن کے لیے بھی جو کیبینٹ کے انڈر آپ لگا سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی لائٹ ہوتی ہے رات کے وقت بہت اچھی لگتی ہے چھوٹے پینلز تھے یہ ایک بڑا پینل ہے لائٹ کا یہ سارا لائٹنگ سیکشن ہے یہ میں نے کچن کے لیے لیا ہوا ہے تو یہاں پر یہ میرر تھا لائٹ والا یہ بہت اچھا تھا یہ سارا میرر ہے یہ نائنٹی نائن ڈالر میں لگا تھا یہاں کچھ چیئرز لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا کچھ مہمان آ جاتے ہیں ایکسٹرا تو یہ چیئرز بھی پکڑ لیں آگے یہ سارا کیونکہ ہالیڈیز آگئے ہیں کرسمنس کا ٹائم آگئے ٹاپ لران کی چاکلٹ تھی اور یہاں پر چاکلٹ لگی ہوئی تھی ٹاپ لران کے جب بڑی بار تھی 11 ڈالر 97 سنٹ کی لگی تھی اس آپسٹ سائٹ پہ ساری ہے بریڈ سیکشن ہیں نان بریڈز وغیرہ تو ڈیر مور چاکلٹس ہون دس سائٹ چاکلٹس چاکلٹس گریڈنگ سیزن کرسمنس سیزن تو سامنے آپ کو وہ سیمپلنگ کے لیے بریڈ وغیرہ لگی تھی اب چونکہ نہیں دیتے صرف آپ کو ڈسپلے پہ دکھا رہے ہیں تو یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ سا لگا تھا کرسمنس کے لیے یا ہالیڈیز کے لیے آپ کسی کو گفت دینا چاہیں یہ کافی لیئرز میں تھا کافی انچا کافی قسم کیس میں باکسز تھے جس میں چاکلٹس تھیں کوکیز تھیں ڈیفرنٹ قسم کی کینڈیز تھیں ساری اسورٹڈ قسم کی سناکس تھے تو اس کی جب ہم نے پرائس چیک کی تو دیکھا 39.99 کی تھی آج کل کیونکہ پینڈیمک ہے زیادہ پارٹیز بھی نہیں ہوں گی لوگ بھی زیادہ آج کل ایک دوسرے کو نہیں مل رہے تو اس کی میرا خیال ہے اتنے زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب آپ آفیسز وغیرہ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے فرینڈز وغیرہ فیملی وغیرہ کو یہ چھٹ چھٹے اس طرح کے گفٹس دیتے ہیں تو میں نے کہا صرف آپ کو دکھا دوں یہ سارا سیکشن ڈیفرنٹ اسورٹڈ کسیم کے کوکیز تھے ڈبے لگے وے تھے تو میں نے صرف یہ والا لیا ہے یہ مجھے اچھی لگی تو میں نے کہا ایک دبا اس کا لے لیں یہ بیلجین بڈر کوکیز تھے تو یہ 97 کا لگا تھا یہ چھٹا سا تھا لیکن بہرال میں نے لے دیا but i'm staying away from chocolates candies and all that stuff so on this side you can see it's a huge warehouse like it's all bakery section on my right side this is tea different کسیم کی کافی وغیرہ یہ سامنے جو ہے یہ storage room ہے یہاں پر fruits vegetables جو خراب نہ ہو ان کے لئے cold storage ہے آگے جا کے میرے right پہ جو ہے یہ سارا organic food section ہے یہاں پر سب food لگا ہوتا ہے تو یہ ساری آگے جو ہے bakery شروع ہو جاتی ہے یہاں پر different کسم کے کیکز لگی ہیں یہ بہت famous کیک ہوتا ہے اس کو christmas کیک کہتے ہیں food کیک ہوتا ہے یہ مجھے کافی پسند ہے لگا ہوا تھا ایک اٹھا لیا دیکھتے آگے لیتے ہیں کہ نہیں 1599 کا تھا تو میں نے کہا دیکھتی ہوں آگے جا کے اگر ارادہ چینج کر دیا تو کیش ریجسٹر پہ ریٹرن کر دوں گی یہاں پر چیز کیک لگے تھے یہ سٹرابری چیز کیک ہے بہت مزے کا ہوتا ہے next to it was a carrot چیز کیک یہاں پر اور کیک تھے یہاں پر different کسم کی بیکری croissants buns breads بہت سارا huge سیکشن تھا یہ سارا فش کا سیکشن ہے different کسم کی فش لگی تھی یا cod فش لگی ہے سامنے salmon فش لگی ہے ساتھ اس کے ریڈ جو پنک پنک آپ کو دکھائی دے گی اور ریٹ سائی پہ اس کے شرمز کا پیکٹ لگا تھا تو یہ تینکس کیمنگ ہے یہاں پر ایک بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے ترکی جو ہے یہاں پر لوگ جو ہے وستف ترکی بناتے ہیں اور اس کو اپنے فرینڈز اور فیملی کو انوائٹ کرتے ہیں تو یہ سارا حلال سیکشن ہے تو میں نے بھی ایک ترکی اٹھا لی میں نے کہ انشاءاللہ دیکھو ہم بھی بنائیں گے اس نار مسلم فیسٹیوال لیکن کیونکہ سب اویلیبل ہوتا ہے تو میں نے کہ ایک ترکی لے لی جائے تو آگے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر حلال جو گراؤن بیف ہے یعنی کیمہ وہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس کا ٹیس بہت اچھا یہ لوف جو بنا ہو ہے یہ میں نے ایک پیکٹ اٹھا لیا تقریبا یہ تین ساڑھے تین کیجی کا ہوتا ہے تو ایک وہ میں نے لے لیا یہ سارے حلال سیکشن میں سے آگے چلتے ہیں تو اس کو ایوکیڈو کہتے ہیں یہ ایفریکن پھالا ہے اس کا ٹیس کوئی نہیں ہوتا لیکن بہت بٹری سا ہوتا اور کافی بینیفٹس ہوتے ہیں تو یہ بینیفٹس پڑے ہیں کافی سارے بینیفٹس پڑے ہیں یہ دیل مانٹی کے ہیں تو یہاں سے ایک میں دو تین بنچز بینیفٹس کے لیے لیے یہ مور چیز وغیرہ کا سیکشن ہے یہ جو سیکشن ہے یہاں پر میٹ اور آپ کو فش چکن جو ہے وہ سکتے ہیں تو یہ دیفرنٹ آپشنز ہوتی ہیں اور فش تو ہے ہلال کبھی لیمب ہوتا ہے وہ نیوزی لینڈ کا ہوتا ہے یہ آگے وائن آگئی ہے لیکن یہ ہلال وائن ہے کیونکہ یہ نون آلکا ہولک بیسٹ ہے تو یہ بھی لوگ لیتے ہیں یہ سارے ڈپس کا سیکشن ہے ہمس ہے اور چیزیں ہیں یہاں پر لوگ یہ بھی لیتے ہیں چھوٹے چپس کے لیے تو آگے یہ آئے گا کول سٹوریج یہ صرف دودھ کے لیے انہوں نے بنایا یہ دودھ کے چار لیٹر کے پیکٹ ہوتے ہیں جس میں تین تھالیاں ہوتی ہیں یہ کاسکو کا اپنا برینڈ ہے وہاں سے میں نے یہ لیا ہے ایک پیکٹ تو میں نے چلو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہاں بڑے بڑے کینس لگے ہیں کوک کے جنجریل کے سپرائٹ کے آگے تو یہ سیکشن ہے یہاں پر پیپر ٹاول ٹیشو ٹوائلٹ پیپر بغیرہ ہوتے ہیں لیکن اس وقت سب کچھ قتم ہوا ہے پینڈیمک کی وجہ سے لوگ بہت سٹاک اپ کر لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بجتا تو یہاں رائٹ سائیڈ پہ میرے پاس بڑے بڑے چپس کے پیکٹ پڑے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے یہ پیکٹ ہے یہ سارا کلیننگ سپلائے ہے اس رو میں تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ ایک موپ ہے یہ بڑا سپینننگ اچھا ہے بکٹ کے ساتھ آپ اس کے اندر ساتھ ڈالیں اور صفائی کرتے جائیں بہت ہینڈی ہے آگے جو ہے میں ایکچولی ڈیٹرجنٹ لینا چاہ رہی تھی گھر میں ختم ہوا تھا تو یہ لانڈری ڈیٹرجنٹ ہے یہ پورڈز میں بھی آتے ہیں اور لیکوڈز میں بھی آتے ہیں پاورڈر میں بھی آتے ہیں لیکن میں زیادہ لیکوڈ فارم میں لیتی ہوں تو میں نے بھی آگے جا کے ایک اٹھا لیا تھا تو میں ٹرائے کروں گی یہ جو بڑے بڑے پاکس ملتے ہیں آپ اپنی سمووڈیز بنائیں جو مرضی بنائیں تو اس ایکشن میں میں بٹر دھون رہی تھی تو یہ چھوٹے پلانٹ بھی ہوتے ہیں ہر قسم کی آپ اس کو پلانٹ کر سکتے ہیں یہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو جس طرح آپ چاہیں تو دیفرنٹ قسم کے پلانٹ بھی ہاؤس ہول کے پڑے تو یہ جو ہے یہ چیز یہ ملتی ہے کھانے سے لے پلانٹ سے لے فرنیچر سے لے ٹی وی سے لے کے تو یہاں پر پیزا لگے تھے اور چیزیں لگی تھی جوسز وغیرہ ہیں یہ یہ کھیر ہوتی ہے بڑے مزے کی یہ لیکن اس کو یہ رائز پوڈنگ کہتے ہیں تو میں کبھی کبھی بگا لے لیا کرتی ہوں مزے کی ہوتی ہے آہ یہ میں بٹر ٹون رہی تھی بٹر مجھے مل گیا ہے آہ یہ میں دو تین اس کے لے لوں گی یہ کبھی سیل پہ بہت کسیم کی چیزیں لگی ہی تو یہ شوز لگے تھے بہت اچھ انٹر والے ہندر امان کی رہی کبھی 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 آگے جا کے جاکٹس کی کچھ لگی نہیں تھی دیفرن کسیم کچھ لگی تھی کچھ شور جان اگر بہت کسیم کبھی کسیم بہت لگی مت کبھی کبھ خاص می تھا ٹھیک تھا لیکن قوالیٹی بہت اچھی تھی اور اس کا گھر بھی اچھی تھی یہاں کریکرز بغیرہ لگے ہیں سپرڈز اگے اور لگے ہیں مونیز بغیرہ لگے ہیں بہت 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 جائز بھی مونیز ہوتا ہے یہاں پہ جو بتایا کہ کمیشل بھی لگنے کے داختے ہیں اس کے لئے کی ساس لگی ہے آج جاو اس میں پاسٹا میدارنے تو اس کے فائزنگ دینے کے لئے لگے لیتے تو آگے یہ فلاور آبارا کا سکشن ہوتا ہے یہاں آگے دارن میں آئی لینا ہے تو یہ دیفرن قسم کی آئیز ہیں یہاں پہلی کوکوناٹ آئیل ہے یہ بڑا اجار یہ اجاری ملکل خالص ہوتا ہے اور یہ بڑا جاری ہے ٹکری بہت ایٹن ڈالن میں لگا لیتا ہے ایک سر ہم لے کی آتے ہیں یہ دینی نیز کا سکشن ہے بڑے اجارت لگی ہیں مینی لفت ساوٹی سارا اور آبارا کا سکشن ہے بڑے ایٹن ڈالن میں آتے ہیں cot ٹکری بڑے ایٹن ڈالن میں آئیز ورہ ساکشن ہے سارا آئیز کاری آئیز تو آگے جا کے جاں اینے آئیز بڑے ایٹن ڈالن میں آئیز بڑے ایٹن ڈالن میں آئیز تو یہ خالصے کے پڑے ایٹن毎ا تو یہ فاہم سکشن چھڑو جاں چاہتے ہیں کہ پیل کے لیت پڑے ہیں آگے ساری گیت آنمار ہے آنکھے سارے وائٹمین دلگارہ بھی ہیں تو وائٹمین اتنے کی بہتر بہتر میں ہوتی ہیں میں تو بہت چہرہ رہنا مینکی یہ گی زیادہ جو جنگا دنیس میں کھارتا ہے سب بھی اگرہ میں کھارتا دنیس کنگ کی تو یہ اس کے سپریمنٹ پناہیں یہ سارے ہور وائٹمین میں کافی مہنگے ہوتے ہیں لیکن بھی آئرکے ان کی پانچوڈی بھی کافی مہنگے ہوتی ہے یہ رہنیس کے وائٹمین میں اتنی روینج اوائٹمین کی کہ آپ دیکھے دیکھے دوڑانے جائے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی لی بھی نہیں آج لو میں ایک منہ یہ ایک منہ بڑا ہے کس کو گئے چو اس میں نے بھی نہیں تو یہ پار زیادہ میں نے اپنی لی ویک لیا ہے یہ کافی جا رہا ہے تو تب ہیشہ کرتا ہی ہوکا انکھنی لی وائٹمین یہ ایک منہ بھی جائے تو بہت سالمس یہ سارے شامپوس کا سکشن ہے موش شامپون اس میں سوپ لینا چاہ رہی تھی آرشترین کا سوپ باز تو یہ بھی جنگر لینا چاہ رہی تھی تو اس کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی آگے میں مل گیا تو میں نے ایک یو جو راہی تقریب ہم نے خلیص میں 24 ہوتی ہے تو درین مل گیا تو اپنے پہ آرہی میں کیش آؤٹ کی طرف لائن اپنی ہی ریجسٹر کے پاس تو انہاں پر دہت لگی لائن ہوتی ہے سدی آگے پہ راشترین جانے کیا کرنے کے دنیا اور پہنچین ترین مگلان میں کھڑی ہوتی ہے سب ہم گے کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ میں دیکھ پہ کرنے چکے ہوتی ہیں تو کیشئے کو دے ہیں یہاں ممبرشپ ہوتی ہے اس وی علیہ السکر میں آپ کو ممبرشپ پہ کرنے ہیں تب ہی آپ کو یہاں سر اپنے برک میں چیزیں مل جاتی ہیں نئے بارکیں یہاں پر سٹور جانے بھی آتے ہیں تو یہ یہ ریکارس کو کینمبر شیطہ تو یہ دکھا کے برکے آپ کو یہ دیتے ہیں ہاں دگان میں کے شاپنگ نہیں کر سکتا تو جیسے جو بکارن کی بڑے 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 بزنسز بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں برک میں بہت بڑے 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 نئیسی چیزیں پاسی ہیں تو یہ ہمارا دل ہے اس نے شیئر کرنا کیسا بنا بہت زیادہ بن لیا تھا لیکن دہرال ضروری چیزیں تھی لے لیں اچھی تھی یہاں ایک انٹرسٹنگ سا چیز لگی تھی کہ یہ جو کاؤسکو ہے یہ جو گانز ہیں گانیوں کے شاہر میں یہ کیا بڑے کرنے یہاں پر انہیں نے احفر کیا اپنے ساکھ بیز یا پچیس کریں تو آپ کو 500 ڈائنے کی شاپنگ کار جو ہے یہاں سے سارا آجو سسکتن ہے یہاں پر ٹائپز لگی ہو ہیں پواہدیوں کا منکر یہ پیش کریں یہ پہلی تیار سکشن ہے یہاں جو دنگ شپے یا جے آپ اپنا کار کارmlے دی بنا سکتے ہو یہاں چیزیں بھی لگ سکتے ہیں خوکو کی پپ کار کی بے تکیش پتے ہیں صرف خوکو کی پھر پھر جاتے ہیں یہ جو گھر جوfer ہوں یہاں جو گھرک یارضی ہے کو شش پتifying باٹا تو ان کا چنہ آگے آپ کو لکھائیں اللہ حافظ